داماد نے گولی مار دی ساس کو گولی مار دی بیگم کو گولی مار دی سالی کو گولی مارنے والا تھا لیکن وہ بچ گئی اب یہ وقوع کیا ہے سیالکورٹ میں یہ فیملی رہتی ہے جس میں ان کے ہاں دو جڑوان بچیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ شکل و صورت کام، ہرنگ، ڈھنگ، بول، چال ہر طرح سے ایک ہی جیسی ہیں اب نائلہ کی شادی کرتی ہے بلال نامی لڑکے سے بلال نامی لڑکا جو ہے وہ میڈیکل ریپ میں کام کرتا ہے مطلب میڈیکل سٹورز کے اوپر دوائیاں جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے شادی ہو گئی شادی کے بعد بھی یہی کام کر رہا ہے اب نائلہ اپنے گھر چلی گی شادی کے بعد نائلہ کا دل کبھی کبھی کرے کہ تاہرہ کو بلالیں اب وہ دونوں بہنیں ہی کٹھی رہتی تھی ایک دوسرے سے کافی فرینڈلی تھی اب کیا کرتے کہ کوئی بھی کام گھر پہ ہوتا تو نائلہ کہتی کہ تاہرہ کو لے آئیں اب بلال جاتا تاہرہ کو لے آتا گھر میں کٹھے رہتے بلال کوئی بھی چیز لے کے آتا تو اپنے بیگم کے لیے بھی لاتا اور تاہرہ کے لیے بھی لاتا اب چھے مہینے گزر چکے تھے انہی چھے مہینوں کے دوران جو ان کی ملاقات گھر میں ہوتی وہ تو ہوتی ہوتی بلال اس کو باہر بھی کئی بار گھمانے اکیلے لے جاتا اس کو سمان لے کے دیتا اس کو کھانے کھلاتا اور جو تاہرہ تھی وہ اس کو بھائی سمجھ رہی تھی اس نے کہا ہمارا یہ جیجو ہے تو کوئی بار نہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن بلال کے دماغ میں کچھ اُلٹ پُلٹ چل رہا تھا اب کیا ہوا اب جو تاہرہ ہے اس کی شادی کرنی تھی انہوں نے رشتے دیکھنے شروع کر دیئے بلال کی جو ساس ہے اس نے اکثر گھروں میں رشتے دیکھے اب جو بلال ہے جب بھی کوئی رشتہ آئے دماغ تھا گھر کا بڑا تو اس کو ساتھ رکھا جاتا تھا وہ رشتہ آئے دیکھے لڑکا چند دن اس کی چھانبین میں لگائے اس کے بعد آکے کہے کہ وہ اس طرح سے ہے اس طرح سے ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے وہ نشہ کرتا ہے تین رشتے جو تھے وہ اس طرح سے ختم ہو گئے جواب ہو گئے انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا لڑکے والے وجہ پوچھتے یہ لوگ بس کچھ احترامن وجہ نہ بتاتے کہ وہ کہتے ہمیں نہیں پسند بس چوتھا رشتہ جو کہ تاہرہ کی والدہ کو پسند تھا بلال نے اس میں بھی وہی کام کیا بلال نے آکے بتایا جی وہ نشہ کرتا ہے وہ یہ یہ کام کرتا ہے فلان فلان جگہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس طرح سے ہے لیکن اس بار کیا غلطی ہوئی تاہرہ کی جو والدہ تھی اس نے لڑکے والوں کو ساری باتیں ڈریکٹلی بتا دیں جب ڈریکٹلی بتائیں تو انہوں نے ساری باتوں کو کلیر کیا انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے میں ایسا کوئی کام نہیں ہے اب مٹھائی کی کہانی آگئی منگنی کرنے لگے مٹھائی مو مٹھا کرایا وہ مٹھائی دیکھا ہے بلال بے وہاں پر ہے اب بلال پریشان ہے بلال وہاں سے اٹھا گھر گیا گھر جا کے نائلہ کو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کہتا ہے میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا اب دیکھو میں تمہیں بھی سوٹ لے کے دیتا ہوں اس کو بھی لے کے دیتا ہوں وہ ادھر ہی رہتی ہے ہم اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو شادی کے بعد بھی ہم ہی کٹھے رہیں گے ان کی توتو میں میں ہو جاتی ہے لڑائی ہوتی ہے اب جو نائلہ ہے وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے گھر چلی جاتی ہے بلال سار اپنے چار پانچ اور عباس سے لڑکے لیتا ہے ان کو لے کر ان کے گھر پہنچ جاتا ہے گھر جا کے اپنی ساس کو کہتا ہے کہ آپ نے تاہرہ کا رشتہ مجھ سے کرنا ہے کہ نہیں کرنا اب تاہرہ کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایک تمہیں دے دی تھی کیا کم تھی اب تم پاگلوں کی طرح بےہودہ باتیں کیے جا رہے ہو ایک تمہیں دی تھی اب وہ بھی تم سے لے لیں گے اس کو بھی ہم تم سے ازادی دلوائیں گے تم تو بندی بغیرد ہو اب جو بلال ہے اس کو گسا ہے اس نے پسٹل نکالا اور ساس کو گولیاں مارنی ساس کو گولیاں ماری تو اتنے میں نائلہ پاس کھڑی تھی وہ سامنے آئی تو نائلہ کو بھی گولیاں مارنی اب تاہرہ جو ہے وہ پچھلے کمرے میں بیٹھی تھی جب تاہرہ نے گولیوں کی آواز سنی اور اس نے دیکھا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے اس نے دروازہ بند کیا اور فوراں ون فائپ پہ کال کر دی اب بلال کو پتا چلا کہ پولیس آجے گی تو بلال وہاں سے بھاگ نکلا جب بھاگ نکلا تو پولیس آئی اور انہوں نے وکوا دیکھا اب بلال کی ساس اور بلال کی جو بیگم تھی وہ موقع پر جام بھاگ ہو گئے تاہرہ جو ہے وہ بچ گئی لیکن کیسی ڈٹائی اور بگیرتی ہے کہ ایک بہن سے شادی کی ہوئی ہے کہتا دوسری سے بھی نکاح کر دو اب سیالکور کے تھانہ صدر جو ہے یہ دس اکتوبر کا واقعہ ہے وہاں پر یہ ایف آی آر درج ہے پولیس اس کی انکویری کر رہی ہے جیسی مجرم سامنے آئے گا اس کے آگے جو سٹوری چلے گی وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن میں یہاں پر یہی میسے دینا چاہوں گا کہ اسلام میں باپ اور بھائی کو بھی کہا گیا ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے بہن جوان ہو جائے بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے پاس اکیلے نہیں بیٹھنا اور یہاں پر ایک داماد ہے اس کے ساتھ آپ کی بیٹی باہر جاتی ہے لمحہ فکریہ ہے ہم خود جرائم کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمیں نوچو باقی آپ خود گھوڑ کر لیجئے گا کہ آپ نے کیا کرنے آگے اگر آپ کی طرف کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تاکہ آپ کو کبھی کوئی ایسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ